ایک ہم عام طور پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر ساب عورتوں کے لیے کرتے ہیں کہ یہ بانج عورت ہے لیکن مردوں کا جو بانجپن ہے یہ اس وقت سٹڈیز یہ بتاتی ہیں یہ سائنٹیفک سٹڈیز بتاتی ہیں وہ زیادہ بڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی اس کی کیا وجہ اچھا آج میں سب سے پہلے جو اپنا پروگرام شروع کرنا چاہ رہی ہوں میں نے یہ ایک پوسٹ لگائی کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں میں بانجپن کیوں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ پروگرام دیکھیں بہرحال اس میں کیا ہوا کہ مجھے کئی بندوں نے نیچے میسیجز لکھے ہیں مرد بھی بانج ہوتے ہیں مرد بھی بانج ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سابا خیر تو ہے اچھا یہ چیزیں یعنی بانج کا لفظ عورت سے ایسے جوڑ دیا گیا ہے آج میں آپ کے پروگرام میں یہ ثابت کروں گی کہ عورت کبھی بھی بانج نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی بانج نہیں ہو سکتی میں اب آپ کو بتاؤں گی کیسے یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹوٹلی مس نہ ہو مارا ہے یہ عورت نہیں ہو سکتی لیکن مرد ہو سکتا ہے بانج سے مراد ہے اولاد نہ پیدا کرنے کی صلاحیت یعنی کہ بانج سے مراد ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا باپ نہیں بن سکتا اور عورت سے مراد ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے میں ابھی آپ کو ثابت کرتی ہوں دیکھیں اگر ایک عورت تین چیزیں عورت میں بچہ پیدا ہونے کے لیے ضروری ہیں ایک اس کی یوٹرس بچے دانی ایک اس کی انڈے دانی اور تیسرا اس کی ٹیوب ٹھیک ہے اگر اس کی فرض کریں کہ اس کی ٹیوب بند ہے تب بھی اس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچا ہو سکتا ہے اگر اس کی یوٹرس نہیں ہے تب بھی وہ اپنے مکمل میرا مطلب ہے انڈوں کے ساتھ اپنے ہسمنٹ کے جرسومے کے ساتھ اپنا بائیلوجیکل بچہ کسی اور عورت کے رحمے بھی پیدا کر سکتی ہے اگر اس کے انڈے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بانجی رکھا وہ اچھے کیسے وہ اس طرح کہ عورت کو یہ رتبہ دیا کہ وہ کسی غیر بچے کو دودھ پلا دے وہ اس کی ماں ہے کیا بات ہے تو جتنی عورتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں بانج ہوں تو وہ بانج کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ نے آپ کے لئے کسانی رکھ دی کہ کسی غیر بچے کو پال لو اور میں آپ کو بتاؤں اسلامی طریقہ کار میں اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے جب آپ کسی کا بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر عورت کے اندر اور وہ شرع بچہ ہوتا ہے شرع بچہ ہوتا ہے اس کو دنیا کا کوئی قانون نہیں ہو سکتے کانون وہ تمہاں ہر صورت بن سکتی ہے